بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے کوروجن کوروجن کے بارے میں آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا اگر ہم آسان الفاظ میں بات کریں تو کوروجن ہم زنگ لگنے کے عمل کو کہتے ہیں گلنے کو سڑنے کو کوئی بھی میٹر ہے ہمارے پاس جب وہ گل جاتا ہے جب وہ سڑ جاتا ہے یا اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو ہم اس کو کوروجن کہتے ہیں اب ہم کوروجن کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں تو کوروجن کو ڈیفائن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوروجن سلو اینڈ کنٹینیوز ایٹنگ اوے آف ای میٹر بائی دا انوارمنٹ آر سراؤنڈنگ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایٹنگ اوے ہے اب ایٹنگ اوے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی میٹر ہے اس کو ہمیشہ ہمارے پاس سلولی سلولی اس کو زنگ لگتا جاتا ہے اور وہ میٹر ہمارے پاس ڈی کمپوز ہوتا جاتا ہے سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ سلو اینڈ کنٹینیوز کہ یہ ہمارے پاس سلو بھی ہوتا ہے اور کنٹینیوز بھی ہوتا ہے تو اب لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب بھی ہمارے پاس انیشیلی کسی بھی میٹر کو زنگ لگتا ہے تو تقریباً دو تین سال کا عرصہ یا اس سے زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے اس میٹر کو کمپلیٹلی ختم ہو جانے میں یا اس میٹر کو کمپلیٹلی ڈی کمپوز ہونے میں یہ پراسس تو ہمارے پاس سلو ہوتا ہے لیکن کنٹینیوز ہوتا ہے کنٹینیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ پراسس کروجن کا پراسس ہمارے پاس بیج میں رکتا نہیں کنٹینیوز لی ہوتا رہتا ہے اب کروجن کو ہم ریڈاکس رییکشن بھی کہتے ہیں ریڈاکس رییکشن کون سے رییکشن ہوتے ہیں وہ رییکشن جس میں ہمارے پاس اکسیڈیشن بھی ہو اور ریڈکشن بھی ہو تو ایسے کیمیکل ریڈکشن کو ہم ریڈکشن کہتے ہیں اب اکسیڈیشن کیا چیز ہے ریڈکشن کیا چیز ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پریویس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اکسیڈیشن کیا ہے اور ریڈکشن کیا ہے اگر ہم آسان الفاظ میں ڈیفائن کریں تو اکسیڈیشن جب ہمارے پاس گیننگ آف الیکٹران کسی ریڈکشن میں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوئی ہے وہاں پر ہمارے پاس ریڈکشن ہوئی ہے جب ہمارے پاس لوزنگ آف الیکٹران ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر اکسیڈیشن ہوئی ہے تو لوزنگ آف الیکٹران کیا ہے اکسیڈیشن ہے اور گیننگ آف الیکٹران ریڈکشن ہے اب یہاں پر ریڈکشن کیوں ہوتی ہے تو اس کے دو ریزن ہے ایک ہمارے پاس ائر ہے اور دوسرا ہمارے پاس مویسٹر ہے مویسٹر کا مطلب کیا ہے واٹر ویپر ہے یہ دونے چیزیں ائر اور مویسٹر جب کسی بھی میٹل کے ساتھ ریئر کرتے ہیں تو ایز ای ریزلٹ ہمارے پاس کروجن کا پراسیز ہوتا ہے اور وہ میٹل ہمارے پاس کمپلیٹلی ڈیکمپوز ہو جاتا ہے کروجن کا جو بسٹ اگزامپل ہمارے پاس ہے وہ ہے رسٹنگ آف آئرن رسٹنگ آف آئرن ہمارے پاس کروجن کا بسٹ اگزامپل ہے کروجن ہمارے پاس ایک جرنل ترم ہے کوئی بھی میٹل ہے جب اس کو زنگ لگ جاتا ہے جتنے بھی ہمارے پاس میٹل ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر کروجن ہوئی ہے لیکن جب آئرن کو زنگ لگتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں رسٹنگ آف آئرن اس کو ہم کیا کہتے ہیں رسٹنگ آف آئرن یہاں پر ہم نے اس کی ڈیفینیشن لکی بھی ہے کہ the corrosion of iron is commonly known as rusting of iron جب iron کی corrosion ہو جائے تو اس کو ہم rusting of iron کہتے ہیں اب rusting کا مطلب کیا ہے رست کیا چیز ہے تو hydrated iron oxide on the surface of a metal is called rusting جب بھی ہمارے پاس کسی بھی metal کے surface پہ hydrated iron oxide بن جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو rusting کہتے ہیں hydrated iron oxide ہمارے پاس کیا چیز ہے تو hydrated iron oxide ہمارے پاس ہے fe2oo3.n.h2o تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس hydrated iron oxide ہے means کہ iron oxide اور اس کے ساتھ water کے molecule تو اس کو ہم hydrated iron oxide کہتے ہیں تو جب hydrated iron oxide کسی بھی metal کے surface پہ آ جاتے ہیں بن جاتے ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو یہ بیسیکل ہمارے پاس کیا ہے یہ rust ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں hydrated iron oxide یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس rust ہے اب corrosion کا یا rusting of iron کا process ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ہمارے پاس شروع ہوتا ہے تو اس process کو discuss کرنے سے پہلے اس کے کچھ condition ہے اس کو ہم discuss کرتے ہیں کہ rusting of iron کے لئے یا corrosion کے لئے کون سے condition ہے تو first of all ہمارے پاس جو condition ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس ایک iron sheet ہونا چاہیے iron sheet کے اوپر جب ہمارے پاس کوئی بھی stand پڑ جاتا ہے جب ہمارے پاس کوئی بھی dent پڑ جاتا ہے یا iron sheet کو چھوٹ لگ جاتی ہے تو ہمارے پاس corrosion یا rusting of iron کا process شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو second condition ہے وہ ہمارے پاس ہے moist air یعنی ایزے ہمارے پاس air ہونا چاہیے جس میں ہمارے پاس water کے ویپر بھی موجود ہے اور moist air میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس excision ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس water ہوتا ہے یعنی water کے ویپر ہوتے ہیں جب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس air میں موجود ہوتی ہیں تو ہمارے پاس rusting of iron یا corrosion کا process ہمارے پاس ہوگا اگر oxygen موجود ہے اور water کے ویپر موجود نہیں ہے تو بھی ہمارے پاس rusting of iron یا corrosion کا process نہیں ہوگا اور اگر water کے ویپر موجود ہے oxygen نہیں ہے تو بھی ہمارے پاس یہ process نہیں ہوگا air میں یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس لازمی ہونی چاہیے تو ہائیڈریٹ ایک سائیڈ ہمارے پاس کیا ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس رست ہے اب اس کے پراسس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ہمارے پاس کروشن کا پراسس ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں فار اگزامپل یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس آئیرن کا ایک شیٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر ہم اس کو را کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آئیرن کا ایک شیٹ ہے اب مثال کے طور پر سبوز یہاں پر کوئی بھی ڈین پر جاتا ہے یا کوئی بھی سٹین پر جاتا ہے یا اس آئرن کے شیٹ کو ہمارے پاس کوئی بھی چوٹ لگ جاتی ہے تو یہ ریجن ہمارے پاس کیا ہے اس ریجن کو ہم نام دیتے ہیں اینوڈ کا اس ریجن کو ہم کیا کہتے ہیں اینوڈ کہتے ہیں اب یہاں پر اینوڈ پر ہمارے پاس جتنے بھی آئرن کے ایٹم ہے وہ کیا کر لیتے ہیں وہ اپنے الیکٹران لوس کر دیتے ہیں جب وہ اپنے الیکٹران لوس کر دیتے ہیں تو یہ ریجن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اکسیڈائز ہو جاتا ہے یہاں پر جتنے بھی آئرن کے ایٹم ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں اکسیڈائز ہو جاتے ہیں اور یہاں پر جو الیکٹران لوس کر دیتے ہیں وہ الیکٹران اس آئرن کے شیٹ میں کیا کر لیتے ہیں مومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر مومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ الیکٹران ہمارے پاس اب جب یہ الیکٹران ہمارے پاس مومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان الیکٹران کو جا پر بھی وارٹر کے ویپر مل جاتے ہیں یا جا پر بھی اس کو اکسیجن مل جاتا ہے تو یہ الیکٹران کیا کر لیتے ہیں اس اکسیجن کو اکسیڈائز کر لیتے ہیں فر ایکزامپل یہاں پر اس کو اکسیجن مل گیا یا اور وارٹر کے ویپر بھی مل گئے تو یہ الیکٹران اس اکسیجن کو اکسیڈائز کر لیتے ہیں اور اس ریجن کو پھر ہم کہتے ہیں کیتوڈ اس ریجن کو ہم کیا کہتے ہیں کیتوڈ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس اینوڈ ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس کیتوڈ ہے تو اینوڈ بھی ہمارے پاس بن گیا اور کیتوڈ بھی ہمارے پاس بن گیا یہاں پر کیا ہوئے الیکٹران لوز کیا ہے آئرن کے ایٹم نے تو یہاں پر اینوڈ پر ہمارے پاس کون سا رییکشن ہوا ہے اکسیڈیشن رییکشن ہوا ہے یہاں پر اکسیجن نے کیا کیا ہے الیکٹران گین کیا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ریڈکشن رییکشن ہوئی ہے تو اینوڈ پر ہمارے پاس ہمیشہ اکسیڈیشن رییکشن ہوتا ہے اور کیتوڈ پر ریڈکشن رییکشن ہوتا ہے یہ اینوڈ ریڈن ہے اور یہ کیتوڈ ریڈن ہے اسی طرح ہمارے پاس رسٹنگ آف آئیرن یا کروجن کا پراسٹ ہوتا ہے اور یہ میٹر ہمارے پاس کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے دیکمپوز ہو جاتا ہے اب ہم رییکشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ہمارے پاس الیکٹران لوز ہو جاتے ہیں اکسیزن اس کو گین کر لیتا ہے تو ان رییکشن کو ہم دیکھتے ہیں فرسٹ افعال ہمارے پاس یہاں پر آئرن کے ایٹم ہے یہاں پر ہمارے پاس سپوز ہم یہاں پر دو آئرن کے ایٹم لے لیتے ہیں کتنے آئرن کے ایٹم یہاں پر ہم گرین والا مرکر یوز کرتے ہیں یہاں پر ہم دو آئرن کے ایٹم لے لیتے ہیں اور ایک آئرن کا جو ایٹم ہے وہ ہمیشہ دو الیکٹران لوس کرتا ہے یہاں پر دو آئرن کے ایٹم ہے تو یہ فور الیکٹران کو لوس کریں گے تو ایک آئرن کا ایٹم کتنے الیکٹران لوس کرتا ہے دو الیکٹران جب یہاں پر دو آئرن کے ایٹم ہے تو پلس فور الیکٹران یہ ہمارے پاس لوس کر لیتا ہے اب یہ اکسیجن کیا کرتا ہے یہ الیکٹران کیا کر لیتے ہیں کہ اس اکسیجن ایٹم کو یہ ریڈیوز کر لیتے ہیں کیسے ریڈیوز کرتے ہیں تو اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں تو او ٹو یہاں پر او ٹو یہ اکسیجن مالیکیول ہے پلس فور الیکٹران اور اس کے ساتھ فور ہائیڈروجن آئین اب یہ ہائیڈروجن آئین کا سے آئے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ہمیں دیتا ہے ٹو ایچ ٹو او اس سے ہمارے پاس دو واتر کے مالیکول کیسے آئے ہیں اس کو ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فور ہائیڈروجن آئین ہمارے پاس کہاں سے آئے ہیں اب یہ فور الیکٹران کیا کریں گے یہ اس اکسیجن کو ریڈیوز کریں گے مین کہ یہ اکسیجن یہ فور الیکٹران ایکسپ کر لیتا ہے جب یہ اکسیجن ہمارے پاس فور الیکٹران ایکسپ کر لیتا ہے تو یہ فور ہائیڈروجن بھی اس کے پاس آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس 2H2O آ جاتا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پاس یہ ہوتا ہے یہ رییکشن O2 اس کے بیج میں ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہے اکسیجن کے بیج میں ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہے مینز کہ دو لون پیار اور دو ان پیار الیکٹران اس اکسیجن کے پاس ہے دو لون پیار اور دو ان پیار الیکٹران اس اکسیجن کے پاس ہے اگر یہ بانڈ بریک ہو جائے تب اب اس کا بھی ہمارے پاس آکٹٹ کمپلیٹ ہے اور اس ایکسیجن کا بھی ہمارے پاس آرکٹیٹ کمپلیٹ ہوئے اور اس ایکسیجن کا بھی ہمارے پاس آرکٹیٹ کمپلیٹ ہے جب یہ باند ہمارے پاس بریک ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے پاس جب یہ باند بریک ہو جاتا ہے یہ اپنے الیکٹران لے کر چلا جائے گا اور یہ ایکسیجن اپنے الیکٹران لے کر ہمارے پاس چلا جائے گا جب ہمارے پاس یہ اپنے الیکٹران لے کر چلا جائے گا اور یہ اپنے الیکٹران لے کر چلے جائے گا تو یہاں پر 4 الیکٹران ہے دو الیکٹران اس اکسیجن ایٹم کے پاس آ جائیں گے اور دو الیکٹران ہمارے پاس اس اکسیجن ایٹم کے پاس آ جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا O-2 ہمارے پاس بن جائے گا اور یہاں پر بھی سیم کیسے O-2 ہمارے پاس بن جائے گا اب یہاں پر دو ایکسٹرا الیکٹران آویلیبل ہے یہاں پر بھی ہمارے پاس دو ایکسٹرا الیکٹران آویلیبل ہے دونوں کے پاس دو دو ایکسٹرا الیکٹران آویلیبل ہے اور یہاں پر ہمارے پاس فور ہائیڈروجن آئین موجود ہے ایٹم نہیں ہے آئین موجود ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ ہائیڈروجن آئین کیا کر لیتے ہیں دو ہائیڈروجن آئین یہاں پر آ جاتے ہیں فار ایکزامپل یہاں پر ہمارے پاس یہ موجود ہے اور اس کے پاس بھی دو ایکسٹرا الیکٹران آویلیبل ہے تو دو ہائیڈروزن آئین اس کے پاس آ جاتے ہیں ایک یہاں پر آٹیج ہو جاتا ہے اور ایک ہمارے پاس یہاں پر آٹیج ہو جاتا ہے ایک ہمارے پاس یہاں پر آٹیج ہو جاتا ہے اور ایک ہمارے پاس یہاں پر آٹیج ہو جاتا ہے تو ایز ارزلٹ ہمارے پاس ایک ایچ ٹو او کا ملیکول بن جاتا ہے اور یہ دوسرا ہمارے پاس ایچ ٹو او کا ملیکول بن جاتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 2H2O ہمارے پاس کیسے بن گیا ہے تو اسی طرح ہمارے پاس رسٹنگ کا پراسیز بھی ہوتا ہے یعنی کروجن کا پراسیز بھی ہوتا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ 4 ہائیڈروجن آئین ہمارے پاس کہاں سے آئے ہیں تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ اٹموسفیر میں ہمارے پاس کربن ڈیوکسائیڈ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وارٹر کے مالیکیول بھی ہوتے ہیں یا پر ہم اس رییکشن کو دیکھتے ہیں کہ CO2 2H2O تو یہ دونوں جب آپ اس میں رییک کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس 2H2 2H2CO3 ہمارے پاس بن جاتا ہے means کہ کیا بن جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کاربانک ایسٹ اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کاربانک ایسٹ کہتے ہیں اب جب اس کاربانک ایسٹ کی ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے ڈیکمپوزیجن ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس فور ہائیڈروجن آئین پلس پلس ٹو ہمارے پاس کاربونیٹ آئین بن جاتے ہیں ٹو سی او تری مائنس ٹو یہ ہمارے پاس دو کاربونیٹ آئین ہمارے پاس بن جاتے ہیں اب یہ فور ہائیڈروجن ایٹم کون پروائیڈ کر رہا ہے آپ پر تو یہ فور ہائیڈروجن آئین ہمیں کاربونیٹ آئین مینز کہ ہمارے پاس کاربانک ایسیڈ یہ پروائیڈ کر رہا ہے تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایسیڈک میڈیم بھی ہمارے پاس کروجن کو یا رسٹنگ آف آئرن کو ایکسلریٹ کرتا ہے سپیڈ اپ کرتا ہے اگر ہمارے پاس کربانک ایسر یہ فور ہائیڈروجن پروائیڈ نہ کرے تو ہمارے پاس یہ پراسز سلو ہو جائے گا یا یہ پراسز ہمارے پاس بلکل سٹوپ ہو جائے گا تو جب یہ کربانک ایسر اس کو پروائیڈ کر لیتا ہے تو یہ پراسز ہمارے پاس سپیڈ اپ ہوتا جاتا ہے اب اور آل ڈیکشن ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے تو اور آل ڈیکشن اینوٹ پہ ہمارے پاس آئرن کے ایٹم موجود ہے کیتور پہ ہمارے پاس اکسیجن کے ملیکیول موجود ہے تو اور آل ڈیکشن ہمارے پاس ہے کہ 2Fe means کہ 2 آئرن کے آئین plus اور 2 ملیکیول plus 4 آئیڈروجن آئین الیکٹران کیا کرتے ہیں الیکٹران یہ آئرن کے الیکٹران جب یہاں سے لوس ہو جاتے ہیں تو یہ اکسیجن کو ریڈیوز کرتا ہے یعنی یہ ایکسیجن یہ الیکٹران لے لیتا ہے تو ایسا ریزلٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 2FE پلس یہاں پر پلس چارج آجاتا ہے کیونکہ یہ الیکٹران لوس کرتا ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر پلس کا چارج آجاتا ہے پلس 2H2O تو یہ ہمارے پاس اوہرال دی ایکشن ہے کہ کروجن کا پراسس ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے سمپل ہم اس کو ذرا جل جللی ڈسکس کرتے ہیں کہ کروجن کا پراسس کیسے ہوتا ہے دوبارہ اگین ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں فرسٹ آف والہ ہمارے پاس جب آئرن کا شیٹ یہ ہمارے پاس ایک آئرن شیٹ ہے جب اس پر کوئی بھی دن پڑ جاتا ہے یا اس کو چوڑ لگ جاتی ہے تو اس ریجن کو ہم کیا کہتے ہیں اینوڈ کا ریجن یہاں پر ہمارے پاس فر ایکزامپل آئرن کے آئین موجود ہے یہ ہم رسٹنگ آف آئرن کو ڈسکس کر رہے ہیں آئرن کے ایٹم کیا کرتے ہیں الیکٹرون کو لوس کر دیتے ہیں اب یہ الیکٹرون اس آئرن کے شیٹ میں کیا کرتے ہیں مومنٹ کرتے ہوتے ہیں اور جب Release پر اس کو ایکسیجن مل جاتا ہے واٹر کے ویپر مل جاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ریگ کر کے یہ ریجن ہمارے پاس كیترڈ ریجن بن جاتا ہے كیترڈ پر ہمارے پاس ریڈیکشن ہوتی ہے اینوڈ پر ہمارے پاس ایکسیڈیشن ری ایکشن ہوتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتھوٹ پر ہمارے پاس کیا ہے کتھوٹ پر ہمارے پاس اکسیڈیشن ہے اور یہاں پر ہمارے پاس اینوٹ پر ریڈکشن ہے اینوٹ پر کیا ہے یہ ریڈکشن ہے اینوٹ پر اکسیڈیشن اور کتھوٹ پر ہمارے پاس ریڈکشن ہوتی ہے اور آل دی ایکشن ہمارے پاس یہ والا ہے تو یہ ہمارے پاس کوروجن ہے کہ کوروجن کا عمل ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے آج ہم نے یہ ڈسکس کر دیا اگر ہم بک کی بات کرتے ہیں تو بک میں یہ رییکشن کچھ اس طرح کے لکھے ہیں کہ اینوڈ پر ہمارے پاس کون سا رییکشن ہوتا ہے اینوڈ پر ہمارے پاس اکسیڈیشن رییکشن ہوتا ہے یہاں پر اکسیڈیشن رییکشن ہوتا ہے 2FE جب یہ دو الیکٹران کو لوس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آئرن کے ایٹم دو الیکٹران لوس کرتا ہے تو یہاں پر دو آئرن کے ایٹم ہے تو یہ ہمارے پاس 4 الیکٹران لوس کریں گے اب یہ 4 الیکٹران اس اکسیجن کو کیا کرتے ہیں ریڈیوز کرتے ہیں تو as a result ہمارے پاس جب یہ 4 الیکٹران اس اکسیجن کو ریڈیوز کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس 4 ہائیڈریکسل آئین بن جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہ ف ای پلس 2 جو ہے یہ فردر اکسیڈائز ہو جاتا ہے کس کی وجہ سے بائی اٹموسفرک اکسیجن تو فارم ہائیڈریٹڈ ف ای پلس 3 اکسائیڈ ف ای پلس 2 ہمارے پاس مزید کیا ہو جاتا ہے مزید اکسیڈائز ہو جاتا ہے تو ف ای پلس 3 یہاں سے ایک الیکٹران لوس ہو جاتا ہے تو ف ای پلس 3 پلس 3 ہائیڈریکسل آئین ف ای یہاں پر ہم بریکٹ لگا لیتے ہیں او ایچ اور یہاں پر ہم 3 یعنی 3 ہائیڈریکسل آئین ہمارے پاس موجود ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم رسٹ کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پورا کروزن کا پراسز ہے اور رسٹنگ آفائی رنگ کا پراسس ہے اوکے تینکس